سب یہ جو لنچنگ ہو رہی ہے پہلے تو میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بی جے پی کی جو آر ایس ایس کی جو سازش ہے اس سازش میں نہ آئے ایک لنچنگ کہیں ہو رہی ہے یا مسلمانوں کو کہیں مارا جا رہا پیٹا جا رہا ہے ان کی جو آئی ٹی سیل ہے اس کی فوٹو سارے ہندوستان میں وہ لوگ اس طریقے سے پھیلا رہے ہیں اسے ایک فیر سائیکیلوجی جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہر ایک کو یہ میسیج دے رہے ہیں خوف زدہ کر رہے ہیں کہ تمہارا بھی حشر یہ ہو سکتا ہے اس سے متاثر نہ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کھیت کے اندر کوئی ویران سڑک کے اوپر کہ وہ ایک دو مسلمانوں کو پکڑ کے مانے سے کیا مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اگر ان کی حمد ہے تو شہروں میں کر کے بتائیں آئیں ہندر آباد میں کر کے بتائیں یہ واقعات صرف اس لیے ڈراماٹائز کیے جا رہے ہیں آر ایس ایس کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھئے دیکھئے آر ایس ایس چاہتی ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح ریٹ کرے سلکوں پر آئے وہ بھی وہی دنگا فساد کرے جو اس کے گھنڈے کر رہے ہیں ایک مرتبہ جب مسلمان باہر آ جائے گا تو پھر ان کو بہت آسانی سے یہ موقع فراہم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو ایکسٹرمنٹ کیا جا سکے لیکن مسلمان ابھی تک تو الحمدللہ نہ تو مسلمان کبھی ٹیرریسٹ تھا نہ ہے بلکہ اس ملک کو بچانے کے لیے آزادی ایٹین فیفٹی سیون سے پہلے کی جنگ لے لیجئے آج تک مسلمان نے اس ملک کو بچایا ہے اور یہ آر ایس ایس نے جو آزادی کی دشمن تھی اس نے اس ملک کو برباد کیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ٹیرریسٹ بن جائے اور مسلمان کے خلاف وہی جو ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی مسلم انڈین مجاہدین اور فلاں 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 یہ سب بھکوصلے ہیں وہ لوگ یہ چاہے کہ مسلمان ریٹ کرے ملٹنسی کرے اور والنس پہ اتر آئے کیونکہ آر ایس ایس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر مسلمان ریٹالیشن کے اوپر آ گیا تو نینٹین نینٹی ٹو میں وہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بال تھاکرے نے پورے بومبے کو تباہ کر دیا تھا اس نے جس طریقے سے غنڈا گردی اور دہشت گردی پھیلا دی تھی بومبے میں پھر اس کو جو جواب ملا نتیجہ ہم جانتے ہیں وہ بھی ٹررریس تھا لیکن اس کو زیرو سیکیریٹی ملی اور جن لوگوں نے کیا تھا ان کو اس ملک سے بھاگنا پڑا لیکن اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرتا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جسٹس سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ جو حکومت نے آج تک دوا کے رکھی ہے کانگریز بھی شیف سینہ سے ڈرتی تھی اس کے بعد بی جے پی تو خیرونی کی حکومت ہے سری کرشنا کمیشن کو صرف آپ اپلائی کیجئے اس کو لائیے کوٹ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل غنڈا گرد کون تھا اس کا جواب دینے پر آئے گا مسلمان تو پھر وہ سیچویشن ہو سکتا ہے اس لیے مسلمان اب تک خاموش ہے مکمل امن کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے لیکن رسز چاہتی ہے مسلمان ریٹ کرے دوسرا جو اس کا مقصد ہے آپ یہ دیکھئے غور کیجئے کہ یہ جو لینچنگ کرنے والے غنڈے ہیں یہ جو مسلمان بستیاں جلانے والے غنڈے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کوئی رام راج کے دیوانے لوگ نہیں ہیں یہ کوئی جائے شریرام کے نعرے لگانے والے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ دلت بی سی اس سی جن کو آپ بچھڑی ہوئی ذاتیں کہتے ہیں یہ وہ سلم ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں ہینٹو موت لوگ ہیں جن کے لیے 500 روپیز پر ڈے بہت بڑی نعمت ہے ان کی انکم کے لیے لیکن اگر ان کو 500 پر ڈے کے بجائے 5000 دے دیں گے تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بی جی بی کے پاس پیسہ بہت ہے تو یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو ذاتی طور پر کوئی ہندو بھی نہیں ہے وہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو مسلمانوں سے کوئی دشمنی ہے لیکن جب ان کو ایسا پیسہ دیا جا رہا ہے تو ان کو لاکر ان کو یوز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے وہ انہی لوگوں کو یوز کریں تو وہ کل ہی RSS کے دفتر کو جلا سکتے لیکن مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بی جی پی کا جو مصد ہے وہ یہ ہے کہ دلیت کو بی سی کو بچھڑی ہوئی ذاتوں کو مسلمان سے لڑائے انگریز نے جس طریقے سے 1857 میں ہندو اور مسلمانوں کو الگ کیا ادروائز 1857 کی وار آف انڈیپنڈنس جو تھی وہ ٹوٹل مسلمانوں کی لیڈرشپ میں لڑی گئی مہارانی جھانسی بائی اور منگل پانڈے یہ سیکنڈ کلاس ہندو لیڈرشپ تھی اس وقت کوئی لیڈرشپ نہیں تھی ہندو کی لیکن جب انگریز نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں اور ہندو کو لڑائے بغیر اس ملک میں ٹکنا مشکل ہے تو انہوں نے وہ کام کیا اور اس کے بعد وہی کام پھر 1848 میں مسلمانوں کو سیکن سے لڑایا گیا دشمنی اتنی بلا دی گئی کہ آج تک وہ دشمنی باقی ہے اب آنے والی حکومت جو ہوگی وہ یقیناً معنی ان لوگوں کی ہوگی جو آج دلیت کہلاتے ہیں جو بچھڑے ہوئے ذاتے ہیں جو کمزور ذاتے ہیں اس لیے ان کو سپریس کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے لڑانا بہت ضروری ہے اور بی جے پی اپنی اس میں سازش میں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک اور مصد ان کا یہ ہے کہ اگر آر ایس ایس بی جے پی شیف سینہ ان تمام پارٹیوں کے مین ایجنڈے میں سے مسلم دشمنی اگر ہٹا دی جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اس لیے جب تک کہ ان کو حکومت میں رہنا ہے گوالکر کا جو نارہ تھا ون نیشن ون نیشن کے اندر ون لینگویج ون دھرم ون کلچر اس کو نافذ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ تمام کو متحد کرو ان کو ریزرویشنز کی بھیگ دو ان کو بڑے بڑے عودوں کی بھیگ دو اب آپ کہیں گے کہ یہ سلوشن کیا ہے دیکھیں سلوشن سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی اسٹنس کیا ہے ہمارے جو دو مین دو پرابلم ہمارے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عوام پوری چلتی ہے علماء کے پیچھے یا مشایخین کے پیچھے اور علماء کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے درجے پر ہیں یہ اس لیے یہ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے یہ کسی غیر عالم کی لیڈرشپ برخوا برداست ہی نہیں کر سکتے مشایخین یہ بھی کبھی نہیں چلیں گے کتنی افسوسناک بات ہے رویش کمار کی بات ہمارے لئے بات سے شرم ہے بات سے عبرت ہے کہ رویش کمار نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ کے تبلیغی اجتماع میں بیس بیس لاکھ جمع ہوتے ہیں آپ کے جماعت اسلامی ہو اہل حدیث ہو ان جماعتوں کے ایک ایک پروگرام میں کئی کئی لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کے ایک عرصہ شریف میں کئی لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ تبریس کو مارا گیا ٹرین سے اتار کے جنیل شہید کو مارا گیا اور ہمارا کوئی ارص والے کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت والے کوئی آگے نہیں مڑتا یہ افسوسناکہ شریفت ہے دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ لیڈرز یا تو اپنا ووڈ بینک مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا پھر اپنے بینک اکاؤنٹس کرنے میں مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں حل ایک ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک لیڈرشپ لاتا ہے نئی لیڈرشپ آئے گی آ رہی ہے بہت تیزی سے آئے گی اب لوگ ہمارے سو کالڈ انٹیلیکچولز بجائے تفسرے کرنے کے آئیں لیڈرشپ کا ساتھ دیں ہمارے لیڈر یہ تمام جتنوں کا ذکر کیا ہم ہیں یہ پرانی عمارتیں ہیں پرانے کھنڈر ہیں اب ان کو ختم کر کے ہر ہر آدمی کسی نہ کسی ایک گروپ کا کسی نہ کسی ایک نوجوان گروپ کا ساتھ دینا شروع کرے ہماری لیڈرشپ نہیں آئے گی اگر آپ پرانی لیڈرشپ کے ذریعے سمجھتے ہیں ان علماء کے ذریعے سمجھتے ہیں کوئی چینج آئے گا نیور 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 میری ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر یہ لنچنگ ورہ بند کرنا ہے تو پہلے تو اپنا مظلوم بند کے بیوہ جیسے ہائے ہائے کرتی ہے ویسا وہ ایک دوسرے کو میسیجز فاوٹ کرنا بند کریں یہ لکھنا بند کریں ایک ظالم جس نے تیہ کر لیا ہے آپ کو مارنے کا اس سے اپنی مظلومیت کی داستان رونا ہم پہ رحم کرو ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم مرا بھی ساتھ ہے ہم بھی جنگ کی ہے آزادی کی جنگ لڑے تھے یہ تمام بیوہ کے رونے اپنی شکست کا اعتراف ہیں ہاں آپ بولو کہ ٹھیک ہے تم آج پاور میں ہو تم جو کر رہے ہو کرو ہم کو مال میں تم کیا کر سکتے ہو لیکن ہزار سال ہم بھی حکومت کرے ہم نے کیا کیا تھا کبھی تم اس کی بھی ہسٹری پڑھو اور دوسرا یہ حل ہے کہ اب نئی لیڈرشپ نئی سوچ آ رہی ہے اس کا ساتھ دیجئے اثروائز فیس دے لنچنگ تینکیو